تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا چنانچہ والد محطرم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتے لے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کوئے میں ڈال دیا پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بیش دیے گئی چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً نو سال جیل میں رہنا پڑا جب آپ ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ تے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم و وقار امانت و دیانت و عزت و شرافت جسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی آپ کے صبر و استقامت کی بنا پر بشڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا والد کی گئی ہوئی بینائی وابس کر دی اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرمایا کرتا ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا